ایک لب افیر کو جو ہے پیش کیا گیا ہے جو کہ ایک مسلمان مرد اور ایک ٹرانس جنڈر کے درمیان ہے یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں اور جھوٹا پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیملی مووی ہے جبکہ اوارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے انسیکل اور لیبر طبقات کی طرف سے اس کو ڈی بنگ کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر واقعی یہ ایک فیملی مووی ہے یا واقعی اس میں بس ایک ٹرانس جنڈر جو ہے ایک کریکٹر ہے جب یہ آزادی کسی دوسرے کے نقصان کا باعث بنتی ہے کسی اور شخص کو حام کرتی ہے تو پھر اس کو کرٹیل کیا جاتا ہے اس کو لیمٹ کیا جاتا ہے یہ جو آئین پاکستان ہے جو کہ سوشل کانٹریکٹ ہے بیسے کے لیے یہ وہ عمرانی موہدہ ہے جو کہ یہاں کے لوگ یہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے آپس میں بھی کیا ہوا ہے یہاں کے حکمرانوں سے بھی کیا ہوا ہے اور اللہ سے بھی کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا فلم جوائلینڈ کو سینٹرل گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا یہ آپ کو معلوم ہوگا لیکن اس کے بعد جو ملک سیکلل اور لیبرل طبقات ہیں انہوں نے جو پروپاگینڈا کیا تو اس کے بعد یہ خدشہ محسوس ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ اس کے پر کھڑی نہیں رہ سکے گی اور وہی ہوا کہ پرائم نسٹر شہباز شریف پریشنر میں آگئے انہوں نے فورٹین ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے جو اس وقت منسٹری آف انفرمیشن اور برادکاسٹنگ کے تحت سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز ہے ان کے محمد کے ساتھ مل کے اس فلم کو دیکھا اور کچھ سینز کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آہ اس کے ریلیز کے نوٹفکیشن جو ہے جاری کر دی ہے لیکن اس کے بعد آہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہ جو پنجاب حکومت نے پھر اس پر ایک ایکشن لیا اور انہیں پھر اسے بین کر دیا تو بہرحال یہ سارا سسلہ چل رہا ہے آہ لیکن جو پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے انسیکلو ریلیٹ طبقات کی طرف سے اس کو ڈی بنگ کرنا بہت ضروری ہے ان کی طرف سے جو ایک بیانیاں کھڑا کیا گیا ہے اس میں ایک تو یہ بات بار بار وہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے انہوں نے تو فلم دیکھی نہیں تو بغیر دیکھے وہ کیسے اس فلم کو پر اعتراض کر سکتے ہیں پھر وہ یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو فلم ہے یہ کوئی ایکسٹر میلٹر ایفیر کو پروموٹ نہیں کر رہی ہے یہ کوئی ہومو سیکشویلٹی کو پروموٹ نہیں کر رہی ہے ہم جس پرستی کو پروموٹ نہیں کر رہی ہے یعنی یہاں بھی لفظ دیکھیں پرموٹ کا استعمال کر رہی ہے یہ پرموٹ نہیں کر رہی ہے یہ تو محض جو سوسائٹی میں موجود دیگر کہانی ہیں ان میں سے ایک کہانی کو بس واضح کر رہی ہے پکچرائز کیا ہے اس نے اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک فیملی فلم یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک فیملی فلم خاص طور پر جو فلم کے رائٹر ہیں اور پروڈیوسر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک فیملی فلم ہے جس میں بس ایک جو کریکٹر ہے وہ ٹرانسچنڈر ہے اور یہاں ہے نہیں ہے یہ مووی تو ایک تو یہ جو پروپگنڈا ہے وہ اس بنیاد پر کڑا کیا جا رہا ہے اور آپ نے جقیناً جو ہے دیگر چینلز پر جو بھی اس وقت نیوز کاسٹرز ہیں یا اینکر پرسنز ہیں اور اس فلم کے جو بھی مصنف و حضائدکار ہیں اور اس کے لئے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کی ڈسکیشن سنی ہوں گی تو ہم چاہتے ہیں اس کو ڈیبنگ کریں کہ آخر واقعی یہ ایک فیملی مووی ہے یا واقعی اس میں بس ایک ٹرانسچنڈر جو ہے ایک کریکٹر ہے تو اس میں خیر کوئی زیادہ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو تو خود جو فلم سے متعلقہ لوگ ہیں چاہے وہ رائٹر اور پروڈیسر ہوں یا ایکٹرز اور ایکٹرسز ہوں وہ اس بات کو خود ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ یہ جو مووی ہے اس کی تیم یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لب افیر کو پیش کیا گیا ہے جو کہ ایک مسلمان مرد اور ایک ٹرانسچنڈر کے درمیان ہے تو اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فیملی فلم ہے بڑی عجیب بات ہے کم سے کم تھوڑی بہت تو شرم آنی چاہیے جو یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے وہ پھر چلیں ہم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مووی یہ نہیں دیکھی ہے وہ یہ دیکھیں گے تو پھر زیادہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی لیکن اس مووی کو جو ایوارڈز ملے ہیں خاص طور پر انٹرنیشنل کین فیسٹیبل میں جو ایوارڈ ملا ہے وہ آپ کو پتا ہے کونسا ایوارڈ ملا ہے اس کو جو ایوارڈ ملا ہے وہ ہے کوئر پام ایوارڈ اب کوئر پام ایوارڈ آپ خود جا کے دیکھ لیں ہم آپ کو کیا بتائیں گے خود سرچ کریں کوئر پام کو ویب سائٹ کے اوپر یعنی گوگل کے اوپر اور آپ ان کی اس ارگنزیشن کی جو ویب سائٹ اس کے اوپر جائیں تو بلکل فرنڈ پر بلکل سام نے کیا لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئر پام ایوارڈ فیسٹیبل ایل جی بی ٹی پلس پرائز یعنی ایس ایل جی بی ٹی پلس پرائز اور آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کس طرح اوارڈ ہوتا ہے کہ جوری چوز تو ریوارڈ امنگ ایوارڈ فیسٹیبل افشل سیلیکشن اور ایس پیرلل سیکشنز اور ایس ایل جی بی ٹی پلس تو یعنی اب ان کی منافقت آپ کے سامنے کھل جائے گی یہ جو اس فیلم سے متعلقہ لوگ ہیں یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں اور جھوٹا پروپگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیملی مووی ہے جبکہ اوارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئر پام اوارڈ لے کے بیٹھے ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ یہ آپ نے مووی تو کسی اور تین پہ بنائی تھی لیکن جا کہ لوگوں نے ڈپیکٹ اسے کسی اور طریقے سے یا لوگ کسی اور طریقے سے اسے سمجھ رہے ہیں تو جلنے جی بات ایسے تو یہ ہائیلی انلائکلی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ایسی بات ہوتی بھی تو کم از کم وہ اوارڈ کو نہ لیتے لیکن اس اوارڈ کو تو تمغے طور پر وہ پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں اور یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ بات کہہ کہ یہ تو ایک فیملی مووی ہے شرم آنے چاہیے جو بھی اس فلم سے مطلقہ لوگ ہیں خاص طور پر اس کے اس فلم کے جو رائٹر اور پروڈیوسر ہیں سائم سازک صاحب ان کو اور ان انکر پرسنس کو بھی اور جو سیکرل لبرل طبقات ہیں ان کو بھی کہ جو یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس بات کو اس طریقے سے پروپگیٹ کر رہے ہیں یہ تو بات بلکل واضح ہوگی آپ کے سامنے ہم نے ڈیبنگ کر دیا کہ یہ بلکل بھی غلط بات ہے بے بنیاد بات ہے کہ یہ بس ایک فیملی مووی ہے یہ ایک مسلمان مرد اور ایک ٹرانس جنڈر جو کہ بیالوجیکل مرد ہے اگر اس کی ہسٹری آپ پڑھیں تو وہ بیالوجیکل میل ہے تو اس کے ساتھ یہ افیر ہے جس کو اس فلم کے در گلوریفائی کیا گیا ہے اور اس حوالے سے سمٹی کریئٹ کی گئی ہے اور بلکہ وہ لوگ جو کہ اس کے خلاف ہیں بزاہر یہ بات ہے کلچرل نورمز کی کیونکہ یہ خلاف ہے تو دکھایا گیا ہے کہ جو فیملی ہے اس کے خلاف ہے تو اس کو ایک نیگٹیو لائٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کو پرموٹ ہی کیا گیا ہے تو یہ کہنا کہ اسے پرموٹ نہیں کیا گیا ہم نے تو صرف ایک سٹوری بیان کی ہے بالکل غلط ہے یہ بھی ایک جھوٹ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو پیش کے جا رہا ہے بہرحال یہ تو بات ہوگی اس فلم کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ پھر ایک اور بیانیاں بھی ہے جو کہ لبرل اور سکرل طبقات کا بڑا پرانا بیانیاں ہیں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک فلم کی ریلیس سے کیا مطلب لوگوں کا اسلام خطریں پڑ جاتے ہیں اگر انہیں نہیں دیکھنی تو نہ دیکھیں جیسے پرویر مشرف صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ اگر جو ہے جب یہ میراتھون کی بات ہوئی تھی عورتوں کے تو بھئی مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہ جو مولوی طبقات ہیں یہ جو ریلیس طبقات ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں تو یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا اسلام کا اتنا کمدور ہے کہ یہ خطریں پڑ جائے گا تو بالکل جو ہے یہ بے بنیاد بات ہے اس کو بھی ہم اب ڈیبنگ کرتے ہیں کہ دنیا جہان میں اب یہ ازادی کی بات کی جاری ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے آپ اسے کیسے کرٹیل کر سکتے ہیں چند لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے آپ اس طریقے سے پبندیہ لگائیں گے پھر یہ بات بھی کی جاری ہے کہ جیس طرح کی طور موویز بھی آئی ہیں جس کے اندر شراب پینیاں دکھایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہوا ہے وہ بھی جو موویز ریلیز ہوتی ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے لیکن برحال وہ ہو جاتی ہیں لیکن کم از کم یہ جو سیکشوالٹی کی سیکشوالٹی کی سیکشوالٹی بنتی ہے یہ کوئی مرد اور عورت کے درمیان رلیشنشپ کی بات نہیں ہو رہی یہ تو ایک مرد اور ٹرانس جنڈر جو کہ پیالوجیکل میل ہے اس کی رلیشنشپ کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہت کبھی فیل ہے اسلام کے اندر اس کے بارے میں جو کچھ ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں بلکہ اس کو کوٹ کرنے کا اس لیے اس کو کوٹ کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ جو سیکشوالٹ لبگر طبقات ہیں ان کے نزدی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ تو آزادی ہے اس پر جو ہے کیسے آپ قدمیں لگا سکتے ہیں لیمٹس لگا سکتے ہیں تو برحال ان کی اس پروپیگنڈر کو بھی ہم درہا ڈیبنگ کرتے ہیں دیکھیں دوری ہیں جہان میں جتنی بھی سیکلر ممالک ہیں اور وہاں پہ جو بھی کانسٹیوشنز موجود ہیں آئین موجود ہیں ان کے تحت آزادی کو تحفظ دینا ایک بنیادی چیز ہے یہ بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی کہ وہ لوگوں کی آزادی کو پروٹٹ کریں لیکن جب یہ آزادی کسی دوسرے کے نقصان کا باعث بنتی ہے کسی اور شخص کو حام کرتی ہے تو پھر اس کو کرٹیل کیا جاتا ہے اس کو لیمٹ کیا جاتا ہے آپ ہوتھ امیجن کریں کہ ایک سیریل کرر بھئی میں تو مجھے تو پسند ہے کہ میں لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کی آزادی کو ایسی چھوڑ دیا جائے گا اس کو روکانی جائے گا ایک بینک رابر یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو رابری کرنے کا شوق ہے اور مجھے اس کی آزادی دی جائے تو کیا اس کے اس عمل کو لیمٹ نہیں کیا جائے گا چلیں اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیں یہ جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں دیکھیں کہ ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں ان سے تو لوگ خود آکے ڈرگز لیتے ہیں وہ تو ان کی مردی ہے آپ کو نہ ہوتے ہیں ان کی مردی کے خلاف ان کو روکنے اور ٹوکنے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا حق ہے لیکن سٹیٹ جو ہے انٹرون کرتی ہے ڈرگز کے بزنس کو جو ہے آگے نہیں بڑھن دیا جاتا کیوں؟ کیونکہ سٹیٹ اس پاتھ کو ریلائز کرتی ہے یا سوسائیٹی بھی اس پاتھ کو ریلائز کرتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ڈرگز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ نادان ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ان کے لیے مذہر ہے اور کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اس لیے ان کو اس سے روکا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ازادی کو پروٹٹ کیا جائے گا لیکن اگر یہ ازادی کسی اور سٹیٹزن کو حام کرتی ہے یا اس کی وجہ سے جو بھی عمل کیا جا رہا ہے وہ حامفل ہے کسی اور شہری کے لیے یا دیگر شہریوں کے لیے تو پھر اس کو کرٹل کیا جائے گا اس پہ قدغن لگائی جائے گی اور اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں جب ہم کانسٹیوشن اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی مویز کو آنے دیا جائے گا تو زنا عام ہوگا فیلِ بد عام ہوگا اور یہ وہ افعال ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غزب بلکل واضح ہے یعنی وہ لوگ جو ان عامال کا ارتکاب کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلے جائیں گے وہ ایٹرنل خام سے ان کو گزرنا پڑے گا جب دنیا بھی جو عارضی جو بھی مشکلات ہیں یا نقصان ہیں اس سے لوگوں کو روکنے کے لئے ازادی کو کرٹل کیا جا سکتا ہے تو پھر ایٹرنل خام سے لوگوں کو روکنے کے لئے کیوں نہیں ازادی کو ختم کیا جا سکتا بلکل کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمارے کانسٹیوشن میں یہ بات جو ہے تسلیم شدہ ہے اگین قرآن سنت سے میں آج کوئی جو ہے ریفرنس کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان طبقات کے لئے قرآن سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اب ان کی منافقت آپ کے سامنے ہاں واضح کرتے ہیں کانسٹیوشن کی پاس تاریخ کی تو بڑی بات کرتے ہیں اور واضح دیتے ہیں لوگوں کو دیکھیں ہمیں کانسٹیوشن پاکستان کے ساتھ لائل رہنا چاہیے اور ڈیموکرسی کو چلتے رہنا چاہیے تو یہ طبقات جو ہیں اس کے واضح دیتے ہیں نہیں تھکتے دیکھیں جب یہ معاملہ یہاں پہ آتا ہے جب اسلامی اقدار کی پامالی کی جاتی ہے جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ہمارے آئین کے اندر تو وہاں پہ پھر ان کی منافقت سامنے آتی ہے کہ اس کی کھلے عام مخارفت کرتے ہیں تو آئیے ہم آئین پاکستان کے خیر بہت سی شکریں پیش کی جا سکتی ہیں صرف جو اس کا مقدم ہے اس کا پریامبل ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتے ہیں کہ آخر یہ جو آئین پاکستان ہے جو کہ سوشل کانٹریکٹ ہے بیسے کے لیے یہ وہ عمرانی موہدہ ہے جو کہ یہاں کے لوگ یہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے آپس میں بھی کیا ہوا ہے یہاں کے حکمرانوں سے بھی کیا ہوا ہے اور اللہ سے بھی کیا ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے بلکل آغاز میں اس کی تمہید میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا لکھا ہوئے چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اس بات کو ہم دسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اور اختیار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوا یعنی یہاں پہ جو بھی جمہور ہیں وہ اس اختیار اور اختیار کو وہ اللہ تعالی کی تیک کی گئی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں اس سے باہر وہ اس اختیار کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے تو کیا اللہ تعالی کو یہ بات پسند ہے ہم جس پرستی کو پرموٹ کیا جائے کہ اللہ تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ زنا کو پرموٹ کیا جائے یہ ہے وہ منافقہ جس کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں بلکل آغاز میں یہ جو سوشل کونٹیکٹ ہمارا اس میں یہ بات تیہ کر دی گئی ہے وہ ایک مقدس امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ پاکستان کی جمہور کی منشاہ ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی بلکل صحیح بات ہے جس میں جمہوریت آزادی مسابعات اور وعداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے گا جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے یہاں پہ ازادی کا وہ تصور چلے گا جو اسلام کے اندر قابل قبول ہے یہاں مسابعات کا وہ تصور چلے گا جو اسلام میں قابل قبول ہے یہاں روعداری کا وہ تصور چلے گا یہاں عدل عمرانی کا وہ تصور چلے گا جو اسلام کے اندر قابل قبول ہے تو پھر یہ بلکل واضح ہے کہ اس طرح کی جو بھی فہاشی جس کو پھیلائے جا رہا ہے اور جس طرح سے جو ہے اب ہم جس پرستی کو پرموٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے الگی پی ڈی پلس ایجنڈے کو آگے بڑھا جا رہا ہے ایک قطعن اسلام کے مطابق نہیں ہے اور بلکہ اسلام کے خیر مطابق تو بے شک نہیں ہے آئین پاکستان کے مطابق بھی نہیں ہے اور جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ انہیں اس مملکت کے اندر رہنا ہے یا نہیں کیونکہ اگر وہ اس آئین کو نہیں مانتے تو پھر وہ آئین کے قددار ہیں اور ان کی تو سیٹرزنشپ کینسل کر دی جانی چاہیے ہم حکومت پاکستان سے یہ التماس کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھیں کیونکہ اگر انہوں نے اس طریقے سے اس بات کو ایڈریس نہ کیا تو پاکستان کے جو پیور عوام ہیں آخر کبھی تو وقت آئے گا کہ وہ اپنے اس سوشل کانٹرکٹ اپنے سمنانی مہتے سے آشنا ہو جائیں گے اور اصل چہرہ ان منافقوں کو دیکھ لیں گے اسی پریامبل میں آگے جا کے کیا لکھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ لہٰذا اب ہم جمہور پاکستان یعنی اب جو ہم پاکستان کے عوام ہیں قادر مطلق اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کی خاطر عوام کی دی ہوئی قربانیوں کے اعتراف کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے جانے دی ہیں قربانیاں دی ہیں تب جا کے یہ سوشل کانٹیکٹ وجود میں آیا ہے اس کی وہی حیثیت ہے جو کہ فرانسیسیوں کے لیے وہ ٹینس کورڈ اوت کی تھی یاد رکھیں اس کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت ہے جو امریکیوں کے لیے آرٹیکل آف انڈیپنڈنس کی ہے یہ وہی سوشل کانٹیکٹ ہے جس کے لیے پھر لاکھوں لوگوں نے جانے دی تھی قربانی دی تھی اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم ان کو بھولیں گے نہیں اور یہ خون رائے گا نہیں جاتا یاد رکھیں آج نہیں تو کل آخر کار جو ہے عوام اس سے جان جائیں گے پہچان جائیں گے اور اصل چہرہ جو ہے ان طبقات کا بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ اور بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کہ اس اعلان سے وفاداری کے ساتھ کہ پاکستان عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ جو ظلم و ستم کے خلاف عوام کی انتقجد و جوت کے نصیح میں حاصل ہوئی ہے اس عظم بالجزم کے ساتھ ایک نئے نظام کے ذریعے مسابات پر مملی معاشرہ تخلیق کر کے اپنی قومی اور سیاسی بہدت اور جاکچہتی کا تحفظ کریں بذریہ حادہ قومی اسمبلی میں بذریہ حادہ قومی اسمبلی میں اپنے نموائندوں کے ذریعے دستور منظور کر کے اسے قانون کا درجہ دیتے ہیں اور اسے اپنا دستور تسلیم کرتے ہیں تو یہ ہے جی وہ عظمانی معاہدہ اب جو تسلیم نہیں کرتا اسے سوچ لینے چاہیے کہ پھر کم سے کم یہ تو وہ کرے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ دے ان کے دنیا میں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وہ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں انہیں حکومت کی سپورٹ بھی ہوگی ریاستی جو ہے پذیرائی بھی ملے گی چاہے وہ دنیا کے جس ملک میں چاہیں اپنا ڈیرٹ جمالیں وہاں پہ موویز بنائیں پھر ہم جس پرستی کو عام کریں اور دنیا کو عام کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس ملک پہ رہنا ہے تو پھر یہاں کی اسلامی اقتار اور یہاں کے آئین کی پاس تاری کریں ورنہ وہ غددار ہیں اور وہ منافق ہیں اور انہیں آج دن تو کل اس کا خمیازہ بقت نہ ہوگا جزاکم اللہ خیر